بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے ابن منصور حلاج کا جن کے شخصیت کو ایک متنازع شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے آپ کی وفات کے بعد علماء کے ایک گروہ نے آپ کو کافر و زندیق قرار دیا جن میں امام اسفہانی جیسے لوگ بھی شامل ہیں اور بعد کے بھی کافی علماء کرام نے ابن حلاج کے اقوال کو گمراہی قرار دیا ہے جبکہ دوسرے علماء و صوفیہ کے گروہ نے جن میں رومی شیخ شویب حریفیش شیخ علی حجویری نظام الدین اولیہ امام احمد رزا شیخ فرید الدین اتار اور علامہ اقبال جیسے عظیم لوگ شامل تھے انہوں نے انہیں ولی اور شہید حق کا درجہ دیا آج کی ویڈیو میں ہم علماء کے دونوں موقف آپ کے سامنے پیش کریں گے باقی آپ کو اختلاف رائے کا حق ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ منصور حلاج پر لگائے گئے الزامات سے متعلق اصل حقائق آپ کے سامنے لائے جائیں ویڈیو کے آخر میں فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ حسین بن منصور حلاج پر جلان تان کیا جاتا ہے آیا درست ہے یا غلط ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک دیکھنا ہے تاکہ مکمل حقائق سے آپ آگاہ ہو سکیں دوستو حسین بن منصور حلاج پر لگائے گئے الزامات کی اصل حقیقت جاننے سے پہلے ان کا مختصر تعرف پیش کرنا نہائیت ضروری ہے تاکہ عام لوگ جو آج تک تصویر کا ایک رخ دیکھتے آئے ہیں اور حسین بن منصور حلاج پر لان تان کرتے ہیں ان کے سامنے تصویر کا دوسرا اور حقیقی رخ بھی واضح ہو جائے دوستو یاد رہے کہ آپ کا اصل نام حسین بن منصور ہے دادا کا نام مہمی ہے جو مجوسی تھا اور مقام بیضہ کا باشندہ تھا جو فارس کا ایک شہر ہے ان کے والد کا نام منصور ہے جن کے حالات معلوم نہیں ہو سکے حسین بن منصور کی کنیت ابو مغیس ہے اور بعض کے نزدیک ابو عبداللہ حسین بن منصور رحمت اللہ علیہ کے صاحبزاد احمد بن حسین سے خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں روایت کیا ہے کہ میرے والد حسین بن منصور بیضہ فارس کے ایک موزہ میں جس کا نام تور ہے پیدا ہوئے نشون امات تستر میں ہوا وہیں سحال بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں دو سال رہے پھر بغداد کی طرف چلے گئے کبھی تو وہ ٹاٹ پہنتے تھے کبھی دو بے سلے رنگین کپڑے پہنتے تھے بعض اوقات لمبا کرتا اور امامہ استعمال کرتے اور کبھی سپاہیوں کی طریقے پر قبا پہن کر چلتے بھرتے تھے جب تستر سے اپنا پہلا سفر بسرہ کی طرف کیا تو ان کے عمر اٹھارہ سال تھی اس وقت دو بے سلے رنگین کپڑے پہن کر عمر ابن عثمان مکی اور جنید بن محمد کے پاس ترشیف لے گئے ام الحسین بنت ابی عقوب اکتہ سے نکاح کیا عمر بن عثمان اس نکاح سے بگڑ گئے جس کی وجہ سے عبو یعقوب اور عمر بن عثمان کے درمیان وحشت و نفرت بڑھ گئی پھر حضرت جنید بن محمد کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے اس کلف و عذیت کو ظاہر کیا جو عبو یعقوب اور عمر بن عثمان کے درمیان چل جانے سے ان کو پہنچی تھی جنید نے سکون و صبر کا عمر کیا اور فرمایا کہ دونوں کی خاطرداری کرتے رہو ایک مدت تک اس حالت پر صبر کیا پھر مکہ چلے گئے ایک سال مجاور مکہ رہ کر اس حال میں بغداد واپس آ گئے کہ فقراء و صوفیہ کی ایک جماعت ان کے ساتھ تھی گویا اجازت سے پہلے ہی شیخ بن گئے پھر جنید کے پاس پہنچے اور ان سے کوئی مسئلہ جو غالباً تصوف کا تھا پوچھا تو جنید رحمت اللہ علیہ نے کچھ جواب نہیں دیا اور بعد میں ان کی نسبت یہ فرمایا کہ وہ اس سوال میں در پردہ مدعی تھے طالب علم نہ تھے اب وہ جنید رحمت اللہ علیہ سے بھی مدوحش ہو گئے اور اپنی زوجہ کو لے کر تستر واپس چلے گئے ایک سال تک وہیں رہے اس وقت لوگوں میں ان کو بڑی مقبولیت حاصل ہو گئی تھی یہاں تک کہ اس زمانے کے سب لوگ ان سے حسد کرنے لگے اور عمر بن عثمان تو ان کے بارے میں خورسنان والوں کو برابر خطوط لکھتے رہتے تھے جن میں ان کے متعلق بڑی بڑی باتیں ہوتی تھیں پھر اچانک ان میں ایک تبدیلی رونما ہوئی یہاں تک کہ انہوں نے صوفیانہ لباس اتار پھینکا اور اہل طریق سے الگ ہو گئے اور سپاہیانہ کبا پہن کر اہل دنیا کی صحبت میں رہنے لگے پھر تستر سے روانہ ہو گئے اور پانچ سال تک غائب رہے پھر فارس واپس آئے اور لوگوں کے سامنے عرفانہ و صوفیانہ کلام کرنے لگے مجلس منعقد کرتے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تھے فارس میں ابو عبداللہ زاہد کے لقب سے مشہور تھے اس زمانے میں چند کتابیں بھی تصنیف کی دوستو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کے لقب حلاج کی وجہ کیا ہے تو اس حوالے سے خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں ابو عبدالرحمان بن حسین سلمہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حسین بن منصور کو حلاج اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ ایک بار واسط میں ایک دھنے کی دکان پر پہنچے اور اسے کسی کام کو بھیجنا چاہا اس نے کہا میں اپنے کام میں مشغول ہوں ابن منصور نے کہا تو میرا کام کر دے میں تیرا کام کر دوں گا چنانچہ وہ چلا گیا جب کام کر کے واپس آیا تو دکان کی روئی کا سارا زخیرہ دھنا ہوا پایا جس کا ایک مدت میں بھی دھنا دشوار تھا اس وجہ سے ان کا لقب حلاج پڑ گیا بعض لوگوں نے یہ کہا کہ وہ اپنی ابتدائی حالت میں لوگوں کے اسرار پر ان کے دل کا حال بیان کر دیا کرتے تھے اور مریدوں کے چھپے ہوئے بھید ظاہر کر دیتے تھے اسی وجہ سے لوگ ان کو حلاج الاسرار کہنے لگے پھر حلاج لقب مشہور ہو گیا دوستو بات کی جائے منصور حلاج کی جازت و مجاہدات کی تو اس حوالے سے خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں محمد بن علی بن فتح کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ حسین بن منصور اپنی بدائیت حال میں مکہ پہنچے تو ہم نے کوشش کر کے ان کی پیون زدہ گدڑی کو دیکھا اس میں سے ایک جون پکڑی پھر اس کو وزن کیا تو نصف دانگ کے برابر تھی کسرت ریاضت اور شدت مجاہدات کی وجہ سے ان کی گدڑی میں ایسی بڑی بڑی جوئیں ہو گئی تھی اور ان کو اپنے شغل سے اتنی فرصت نہ تھی کہ کپڑوں کو صاف کریں یا جوئیں ماریں اسی طرح خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں ابو یاکوب نہر جوری کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حسین بن منصور پہلی مرتبہ مکہ معظمہ آئے تو سال بھر تک مسجد حرام کے سہن میں بیٹھے رہے وضو اور تواف کے سوا کسی وقت اپنی جگہ سے نہ ہٹتے تھے نہ بارش کی پرواہ تھی نہ دھوپ کی شام کے وقت ان کے واسطے مکہ کی روٹیوں میں سے ایک روٹی اور ایک کوزے میں پانی لائے جاتا تھا تو وہ روٹی کے چار طرف ایک ایک دفعہ مو مارتے اور چار لکھ میں کھا لیتے پانی کے دو گھونٹ پیتے ایک گھونٹ کھانے سے پہلے اور ایک گھونٹ کھانے کے بعد پھر باقی ماندہ روٹی کو کوزے کے اوپر رکھ دیتے جو ان کے پاس سے اٹھا لی جاتی تھی اس کے علاوہ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں ابو عبد الرحمن بن حسین السلمہ سے روایت کیا ہے کہ فارس بغدادی سے میں نے سنا کہ جب حسین بن منصور حلاج کو قید کیا گیا تو تخنوں سے گھٹنوں تک تیرہ بیڑیاں لوہے کی ان کے پیروں میں ڈالی گئیں اس کے باوجود بھی وہ رات دن میں ایک ہزار رکھتیں پڑھتے تھے دوستو یہ تھا مختصر تذکرہ آپ رحمت اللہ علیہ کی عبادت و ریاضت کا اب آپ کو ابن منصور کی کرامات کے بارے میں چند روایات بتاتے ہیں دوستو روئی کے دھنے جانے کے حوالے آپ کی کرامت آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا لقب حلاج پڑ گیا اس کے علاوہ امام ابو جعفر محمد بن جرر تبری تاریخ تبری میں روایت کرتے ہیں کہ بنت سمری نے کہا کہ ابن منصور نے ایک دن مجھے بلائا اور اپنا ہاتھ آستین کے اندر ڈال کر نکالا تو وہ مشک سے بھرا ہوا تھا وہ مشک مجھے دی دوبارہ پھر آستین میں ہاتھ ڈالا اور مشک سے بھرا ہوا نکالا وہ بھی مجھے دی اسی طرح چند بار کیا اور کہا اس کو اپنی خوشبو میں ڈال لے کیونکہ عورت جب مرد کے پاس پہنچتی ہے تو اسے خوشبو کی حاجت ہوتی ہے پھر ایک دن وہ اپنے کمرے میں بوریوں پر بیٹھے تھے مجھے بلائا اور کہا فلاں جگہ سے بوریا اٹھاؤ اور اس کے نیچے سے جتنا چاہو لے لو میں نے اس جگہ سے بوریا اٹھایا تو اس کے نیچے تمام گھر میں دینار بچھے ہوئے دیکھے جس سے میری آنکھوں میں چکا چوند ہونے لگی اسی طرح عریب بین ساد کرتبی دنبالہ تاریخ تبری میں نکل کرتے ہیں کہ ابن نصر کشوری بیمار ہوا تو طبیب نے اس کے لیے سیب تدویز کیا ہرچن تراش کیا گیا نہیں ملا تو حلاش نے ہوا کی طرف ہاتھ کا اشارہ کیا اور لوگوں کے سامنے سیب رکھ دیا سب کو تاجب ہوا تو پوچھا یہ تم کو کہاں سے ملا کہا جنت سے حاضرین میں سے ایک نے کہا کہ جنت کے پھل میں تغیر نہیں ہوتا اور اس میں تو کیڑا ہے کہا چونکہ یہ دار بقا سے دار فنا میں آ گیا ہے اس لیے اس میں ایک جزو یہاں کی بلاکہ آ گیا لوگوں نے اس جواب کو ان کے فعل سے بھی زیادہ عجیب سمجھا دوستو ابن منصور کی کرامات کے حوالے سے شیخ یوسف بن اسماعیل النبہانی نے اپنی کتاب جامع قرامات اولیاء میں نقل کیا ہے کہ حسین بن منصور حلاج کی کرامات میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ ابن خفیف جیل خانہ میں ان کے پاس گئے اور پوچھا کس حال میں ہو کہا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں میرے اوپر نازل ہیں ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی پھر ابن خفیف نے کہا میں تم سے تین مسئلے تصوف کے پوچھنا چاہتا ہوں ابن منصور نے کہا پوچھو ابن خفیف نے کہا سبر کسے کہتے ہیں ابن منصور نے کہا سبر یہ ہے کہ میں ان بیڑیوں کی طرف نظر کروں تو یہ ٹوٹ جائیں ابن خفیف کہتے ہیں ابن منصور نے یہ کہہ کر ان بیڑیوں کی طرف نگاہ کی تو سب ٹوٹ کر کھل گئیں باوجود اس قدرت تصرف کے رات دن پیروں میں بیڑیاں ڈالے رکھتے تھے تصرف کے ذریعے ان کو الگ نہ کرتے تھے اور دیوار یعنی جیل خانے کی طرف نظر کی تو دیوار پھٹ کر کھل گئی اور دفتن ہم دجلہ کے کنارے پہنچ گئے مگر اس کے باوجود ہر وقت جیل خانہ میں ہی رہتے تھے اور کہا یہ سبر ہے ابن خفیف نے کہا فقر کیا ہے تو ایک پتھر پر نگاہ ڈالی وہ فوراں سونا اور چاندی بن گیا کہا یہ فقر ہے کہ باوجود اس تصرف کے میں ایک پیسے تک کا محتاج ہوتا ہوں جسے گھر میں جلانے کا تیل خریدوں ابن خفیف نے کہا فتوت یعنی مردانگی کسے کہتے ہیں ابن منصور نے کہا کل رات تم اس کو دیکھ لوگے ابن خفیف کہتے ہیں جب رات آئی تو میں نے خواب میں دیکھا گویا قیامت قائم ہے اور ایک منادی پکار رہا ہے حسین بن منصور حلاج کہاں ہے چنانچہ وہ اللہ تعالی کے آگے کھڑے کیے گئے ان سے کہا گیا جو تجھ سے محبت رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ دوزخ میں جائے گا حلاج نے کہا نہیں یا رب بلکہ سب کو بخش دیجئے پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا یہ فتوت یعنی مردانگی ہے دوستو ذرا سوچیں کہ اگر حسین بن منصور حلاج ساہر و زندیق ہوتے تو باوجود اس تصرف کے جیل خانے میں قید کیوں رہتے ہر وقت پیروں میں بیڑیاں کیوں ڈالے رکھتے ساہر و زندیق کا سبر و فقر سے کیا واسطہ جس انسان کو ایسا تصرف حاصل ہو تو یقیناً جیل خانے سے بھاگ جائے اور ایسی جگہ روپوش ہو کے کسی کو بھی پتا نہ چلے لیکن دوستو اس بادت و ریاضت اور ان کرامات کے باوجود آپ پر الزامات لگائے گئے حتیٰ کہ آپ کو بھانسی پر چڑھا دیا تھا آئی آپ کو بتاتے ہیں کہ حسین بن منصور پر لگائے گئے الزامات اور جواز قتل کا فتوہ کس طرح حاصل کیا گیا اس حوالے سے خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں لکھتے ہیں کہ حسین بن منصور حلاج جب واپس بغداد آئے تو کسی نے وزیر حامد بن عباس کو اطلع دی کہ حلاج کہتا ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو زندہ کیا ہے اور میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں اور بہت سے جنات میرے تابع ہیں اور میں جو چاہوں میرے پاس لاکر حاضر کر دیتے ہیں نیز یہ کہ بہت سے اہلکار میرے گرویدہ ہو گئے ہیں نصر حاجب سرکاری دفاتر کا نگران بھی میری طرف مائل ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ کئی بڑے بڑے لوگ ہلکا بگوش ہو گئے ہیں یہ سن کر وزیر حامد بن عباس نے خلیفہ سے درخواست کی کہ حلاج کا معاملہ اس کے سپرد کر دیا جائے لیکن نصر حاجب آڑے آیا جب وزیر نے اسرار کیا ابن منصور اور اس کے مریدوں کا معاملہ وزیر حامد بن عباس کے سپرد کر دیا وزیر حامد بن عباس نے عرما سے اس کے قتل کا فتوہ طلب کیا تو عرما اور فقہہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ثبوت کافی نہیں کہتے ہیں کہ وزیر حامد بن عباس نے بہت سے طریقوں اور کوششوں کے ذریعے حسین بن منصور کو آٹھ سال سات مہینے آٹھ دن قید میں رکھنے کے بعد ان کے ایک مرید کو سرکاری گواہ بنا لیا مگر وہ اس کوشش میں تھا کہ ابن منصور کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جس پر گرفت کر کے علماء سے قتل کا فتوہ حاصل کر لے چنانچہ حامد نے علماء کے سامنے حلاج کی ایک کتاب پیش کی جس میں لکھا تھا کہ اگر کوئی شخص حج نہ کر سکے تو ایک صاف ستری کوٹھی کو لے پوت کر حج کے ارکان اس کے سامنے ادا کرے پھر تین یتیموں کو بلوا کر انہیں امدہ کھانا کھلائے امدہ کپڑے پہنائے اور سات سات درہم ان کے حوالے کر دے تو اس کو حج کا ثواب مل جائے گا حامد بن عباس نے جب یہ فکر قاضی ابو عمر کو سنائے تو اس نے حلاج کو بلا کر پوچھا کہ تجھے یہ مضمون کہاں سے پہنچا حلاج نے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی کتاب الاخلاص کتاب السنہ کا حوالہ دیا جس پر قاضی القضا غزبناک ہو گیا اور قاضی ابو عمر کی زبان سے ابن منصور کے لیے یہ حلال الدم نکل گیا اور وزیر حامد نے قاضی کے اس لفظ کو پکڑ لیا اور کہا اس لفظ کو لکھ دیجئے قاضی ابو عمر حلاج سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھ کر اس بات کو ٹالنے لگے مگر حامد اس بات کے لکھنے کا مطالبہ کرتا رہا یہاں تک کہ حامد نے دوات اپنے آگے سے بڑھا کر قاضی کے سامنے رکھتی اور کاغذ مگا کر اس کے حوالے کر دیا اور بہت سختی کے ساتھ اس بات کے لکھنے کا مطالبہ کیا جس کے بعد قاضی مخالفت نہ کر سکا اور ابن منصور کے جواز قتل کا فتوہ لکھ دیا ان کے بعد دوسرے علماء نے بھی اس پر دستخط کر دیئے پھر خلیفہ نے بھی علماء کے فتوے پر قتل کی اجازت دے دی دوستو کہتے ہیں حسین بن منصور حلاج نے جب یہ صورت دیکھی تو کہا کہ میری پوشت شرن ممنوع و محفوظ ہے یعنی میری سزائے تازیانہ بھی نہیں دی جا سکتی اور میرا خون بہانہ حرام ہے تم کو ہرگز یہ اجازت نہیں کہ گھڑ گھڑا کے میرا جواز قتل کا فتوہ دو حالانکہ میرا اعتقاد اسلام کے موافق ہے میرا مذہب سنت ہے اور میں حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمرو عثمانو علی تلہا زبیر سادو سعید اور عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی عنہم کی تفصیل کا قائل ہوں اور سنت کے بیان میں میری کتابیں کتب فروشوں کے پاس موجود ہیں پس میرے خون کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو وہ بار بار اسی بات کو دہراتے رہے اور لوگ برابر دستخط کرتے رہے یہاں تک کہ حضب منشا فتوہ کی تکمیل کر لی گئی تو یہ لوگ مجلس میں اٹھ کھڑے ہوئے اور حلاج کو اسی جگہ بھیج دیا گیا جہاں وہ پہلے قید تھے دوستو تاریخی روایات کے مطابق اس فتوے کی بنیاد پر چوتھی صدی ہجری کی آغاز یعنی اٹھارہ زیقت تین سو نو ہجری کو حسین بن منصور حلاج کے ہاتھ پاؤں کٹنے کے بعد سولی دی گئی اور پھر گردن کٹ کر ان کی ناش کو جلا کر دریائے دجلہ میں بہا دیا گیا سر کو دو دن تک بغداد کے پل پر نصب کیا گیا پھر خراسان بھیج دیا گیا اور اطراف و اکناف میں گھمایا گیا اور عام عوام کے سامنے یہ مشہور کیا گیا کہ حسین بن منصور حلاج انا الحق میں حق ہوں کا نعرہ لگایا کرتے تھے اور انہوں نے مبینا طور پر نبوت کا دعویٰ کیا حتیٰ کہ وہ اس سے بھی اوپر چلے گئے اور پھر وہ یہ دعویٰ کرنے لگے کہ وہی اللہ ہے نعوذباللہ دوستو تذکرات الاولیہ میں مرکوم ہے کہ حلاج کے کان ناک کاٹ دیے گئے اس کے آخری کلام کے بعد اس کی زبان کاٹ دی گئی پھر نماز شام کے وقت اس کا سرطن سے جدا کر دیا گیا ایک اور روایت جو کچھ یوں ہے کہ حلاج نے اپنے دونوں کٹے ہوئے خون آلود بازو اپنے چہرے پر ملے ان کا چہرہ خون سے دہکنے لگا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہو کہنے لگے میرے جسم کا خون بہت بہ چکا ہے جس سے میرا چہرہ زرد پڑ گیا ہوگا میں نے اپنے چہرے کو سرخ اس لیے کیا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے میرا چہرہ کسی در یا خوف سے پیلا پڑ گیا ہوگا پھر لوگوں نے سوال کیا آپ نے چہرہ تو سرخ کر لیا مگر اپنی کلائیوں کو خون سے تر کیوں کیا جواب دیا کہ وضو کے لیے عشق میں دو رکت کی نماز ہے جس کا وضو صرف خون سے ہی ہوتا ہے جب منصور کے ہاتھ پاؤں بازو کاٹے جا چکے تھے اور آنکھیں نکال دی گئی تھی جلاد نے ان کی زبان کاٹنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو منصور نے کہا ٹھہر میں ایک بات کہلوں پھر آسمان کی طرف مو اٹھا کے بولے یا الہی اس تکلیف پر جو یہ مجھ پر تیرے لیے روا رکھے ہیں انہیں محروم نہ رکھ میں تیرے دیدار کے لیے آ رہا ہوں پھر جلاد نے وزیر حامد الاباس کے کہنے پر اس کا سر کاٹنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا ساتھی حلاج نے یہ کلمات ادا کیے واجد کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ تیرے ساتھ ایک ہو جائے میں تیرے دیدار کو آ رہا ہوں حلاج کا کٹا ہوا سر نیچے آن گرا اس کے جسم کو تیل سے تر کر دیا گیا اور پھر آگ لگا دی گئی اور خاک سطر کو ایک مینار سے دریائے دجلہ میں پھینک دیا گیا دوستو علامہ حضرت ذکریہ کزوینی لکھتے ہیں جب انہیں پھانسی دینے کے لیے لے جانے لگے تو انہوں نے ایک حاجب کو بلائیا اور کہا کہ جب مجھے جلایا جانے لگے تو دجلہ کا پانی چڑھنا شروع ہو جائے گا اور قریب ہوگا کہ پانی بغداد کو غرق کر دے جب تم یہ منظر دیکھو تو میری راک پانی میں ڈال دینا تاکہ پانی ساکت ہو جائے جب انہیں پھانسی دی گئی اور جلایا گیا تو دجلہ میں تغیانی آ گئی حتیٰ کہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ بغداد غرق ہو جائے گا تو خلیفہ نے کہا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ منصور حلاج نے اس بارے میں کچھ کہا تھا حاجب نے کہا ہاں امیر المومنین اس نے اسی طرح کہا تھا تب اس نے حکم دیا جیسا اس نے کہا تھا ویسا ہی کرو پھر انہوں نے راک پانی میں پھینک دی کہتے ہیں موت سے این پہلے منصور حلاج نے آخری بات یہ کہی اے رب اگر تو ان لوگوں کو بھی وہی کچھ دکھا دیتا جو میں دیکھ رہا ہوں تو یہ مجھے کبھی سزا نہ دیتے اور اگر مجھ سے وہ چیز چھپا لیتا جو ان سے چھپا رکھی ہے تو میں کبھی انا الحق کا نعرہ نہ لگاتا اے اللہ میرے قاتلوں کو ماف کر دے واللہو عالم دوستو یاد رکھیں جو دنیا کو پہچان لے گا وہ زاہد ہو جائے گا اور جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کو ہر چیز پر مقدم رکھے گا اور جو اپنے ہی کو نہ پہچانیں گا وہ تو زبردست غرور اور دھوکے میں مبتلا رہے گا دوستو ابن منصور پر کیا الزامات لگائے گئے یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے ابن منصور حلاج کے عقیدہ توحید اور کلمہ انا الحق کی توجیح آپ کو بتاتے ہیں جو مختلف علماء نے کی ہے امام ابو القاسم القشیری رحمت اللہ علیہ اپنے کتاب رسالت القشیریہ میں روایت نقل کرتے ہیں کہ ہم کو شیخ عبد الرحمن سلمہ نے خبر دی کہ میں نے محمد بن غالب سے سنا کہ انہوں نے ابو نصر احمد سے سنا کہ حسین بن منصور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے حدوث لازم کر دیا ہے کیونکہ قدیم ہونا اس کے لیے مخصوص ہے پس جس چیز کا ظہور جسم سے ہے اس کے لیے عرض لازم ہے اور جو چیز علات و اسباب سے مجتمع ہوتی ہے اس کی قوتیں اس کو تھامے ہوئے ہیں یعنی وہ ان قوتوں کی محتاج ہے اور جس چیز کو ایک وقت مجتمع کرتا ہے دوسرا وقت اس کو متفرق کر دیتا ہے جس کو اس کا غیر قائم کرتا ہے اس کو دوسرے کی احتیاج ہے جس پر وہم کی دسترس ہو سکتی ہے تصویر خیالی اس تک پہنچ سکتی ہے اور جس کو محل اور مکان اپنے اندر لیے ہوئے ہیں اس کو کیفیت مکانی موحید ہے جو کسی جنس کے تحت میں ہے اس کے لیے کیف اور ممیز ہونا لازم ہے کیونکہ جنس کے تحت میں انواہ ہوتی ہیں اور ہر نو دوسری نو سے کسی فصل کے ذریعے میں امتاز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پر نہ کوئی مکان کوک سایہ فغن ہے نہ کوئی مکان تحت اس کو اٹھائے ہوئے ہیں کوئی حد اس کے سامنے نہیں اور کوئی قریب و نزدیک اس کا مذاہم نہیں یعنی اس کے نزدیک کوئی نہیں جو مذاہمت کا استعمال ہو سکے نہ کوئی اس کو اپنے پیچھے لے سکتا ہے نہ سامنے ہو کر اس کو محدود کر سکتا ہے نہ اولیت نے اس کو ظاہر کیا نہ بادیت نے اس کی نفی کی نہ لفظ کل نے اس کو اپنے اندر لیا کیونکہ نہ وہ کسی کل کا جزو ہے نہ کلی کا فرد ہے نہ لفظ کان نے اس کو اجاد کیا نہ لیس نے اس کو مفقود کیا یعنی جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے اور ایسا نہیں تو یہ مطلب نہیں کہ تمہارے بیان کے بعد وہ ایسا ہو گیا اور تمہاری تزیہ کے بعد وہ ایسا نہیں رہا بلکہ جن صفات کمال سے وہ موصوف ہے ہمیشہ سے موصوف ہے اور جن ایوب سے وہ منزہ ہے ہمیشہ سے منزہ ہے اس کے وصف کے لیے کوئی تعبیر نہیں اور جو تعبیر ہے بھی وہ ناقص ہے اس کے فعل کی کوئی علت نہیں اس کے وجود کی کوئی نہایت نہیں نہ ماضی میں نہ مستقبل میں کیونکہ وہ عزلی بھی ہے اور عبدی بھی وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ظاہر بھی ہے اور باطن بھی قریب بھی ہے اور بائید بھی اس کی مثال مثل کوئی شئے نہیں وہی سننے والا دیکھنے والا ہے اس کے علاوہ محمد بن احمد اسفحانی رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ ایک شخص حضرت حسین بن منصور کے قریب آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا وہ حق کون ہے جس کی طرف صوفیہ اشارہ کرتے رہتے ہیں فرمایا جو سب کو بنا دینے والا ہے مگر اسے بنانے والا کوئی نہیں جسے اس کی علت قرار دیا جائے اسی طرح خطیب بغدادی نے ابو طیب محمد بن فرخان کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ میں نے حسین بن منصور سے سنا وہ فرماتے تھے کہ اولین و آخرین کے علوم کا خلاصہ چار باتوں میں ہے رب جلیل کی محبت مطا قلیل یعنی دنیا سے نفرت کتاب منزل کا اتبا تغیر حال کا خوف دوستو یہ ہے حسین بن منصور کا عقیدہ توحید جس کا ہر لفظ کتاب و سنت اور مذہب سلف صالحین کی پرشوقت تفسیر ہے جس میں صاف تصریح ہے کہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا اخلاط و امتزاج نہیں ہو سکتا نہ حلولا نہ اتحادا حسین بن منصور رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار یوں فرماتے ہیں کہ محبوب سے تمہاری محبت یہ ہے کہ اس کے سامنے اپنے تمام اور صاف بالائے تاک رکھ دو اسی طرح مولانا جلال الدین رومی اپنے فارسی اشار میں فرماتے ہیں اسی لئے فرماتے ہیں کہ اگر ایسے شخص کی زبان سے اگر کسی وقت آنا الحق نکل گیا ہو تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا کیونکہ انسان کا حادث ہونا ظاہر اور یقینی ہے اور ابن منصور کے عقیدے میں وہ خود اس بات کا اعتراف کر رہی ہیں کہ حادث محتاج قدیم سے متحد نہیں ہو سکتا حیاظہ چند ضعیف روایات کی بنیاد پر ان پر لگائے گئے اس الزام کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو بھی اس کول کی تعویل ضروری ہے دوستو ابن منصور کے عقیدہ توحید کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے اس کول کی صحیح تعویل یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت ابن منصور کی زبان کلام حق کی ترجمان تھی ان کی زبان سے اسی طرح اناع الحق نکلا تھا جیسا کہ شجر موسیٰ سے انی ان اللہ رب العالمین کی آواز آئی تھی ظاہر ہے کہ درخت نے اپنے آپ کو رب العالمین نہیں کہا تھا بلکہ اس وقت وہ کلام الہی کا ترجمان تھا اسی طرح ابن منصور کے متعلق بھی خیال کیا جا سکتا ہے اور غلبہ حالات و واردات میں بارہا ایسا ہوتا ہے کہ عارف کی زبان سے اللہ تعالیٰ تکلم فرماتے ہیں جس کو سالکین اصحاب حال سمجھ سکتے ہیں پس یہ تو مسلم ہو سکتا ہے کہ ابن منصور کی زبان سے اناع الحق نکلا ہو مگر یہ مسلم نہیں کہ ابن منصور نے خود اناع الحق کہا تھا دوستو سہی مسلم کی درجزائل حدیث سے بھی اس بات کی واضح دلیل ملتی ہے کہ عشق الہی غلبہ و محبت سے سرشار ہو کر کسی مسلمان کی زبان سے غیر دانستہ طور پر کبھی ایسے کلمات نکل جاتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ مسلمان اپنے آپ کو خدا سمجھنے اور کہنے لگا ہو ممکن ہے حسین بن منصور کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا ہو لہذا ان کے اس کلام کی تاویل نہایت ضروری ہے جو کہ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے جبکہ وہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنی خوشی تم میں سے کسی مسافر کو اپنی اس سواری کے اونٹ کے مل جانے سے ہوتی ہے جس پر وہ چٹیل بیابان میں سفر کر رہا ہو اسی پر اس کے کھانے پینے کا سامان بندہ ہو اور اتفاق سے وہ اونٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بھاگ جائے اور وہ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مایوس ہو جائے اور اسی مایوسی کے عالم میں وہ تھکا بھوکا پیاسا کسی درخت کے سائے کے نیچے لیٹ جائے اور اسی حالت میں اس کی آنکھ لگ جائے اور جب آنکھ کھلے تو اچانک اس اونٹ کو اپنے پاس کھڑا ہوا پائے اور جلدی سے اس کی نکیل پکڑ لے اور خوشی کے جوش میں زبان اس کے کابو میں نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی غرض سے کہنے لگے اے اللہ تم میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں خوشی کے مارے اسے پتہ بھی نہ چلے کہ میں کیا کہہ گیا دوستو حسین بن منصور حلاج کے حالات کو جاننے کے لیے سب سے پہلے مسئلہ وحدت الوجود کی حقیقت کو واضح کرنا ہوگا جس کے غلط انوان سے مخالفین اسلام نے بھی ایک شور برپا کیا اور عام اور لاعلم مسلمانوں کو بہت بہکایا ہے خصوصیت کے ساتھ ابن منصور حلاج اور ابن عربی کو اس مسئلے میں بہت زیادہ بدنام کیا جاتا ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ خالق و مخلوق میں اتحاد مانتے ہیں کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ مخلوق میں خدا کے حلول کے قائل ہیں اور اس مغالطے کا اصل منشاہ مسئلہ وحدت الوجود کی حقیقت سے بے خبری ہے اس لیے مختصرن عرض ہے کہ یہ مسئلہ نہ مقاصد تصوف سے ہے نہ مقامات سلوک میں اس کا شمار ہے چنانچہ صلف میں اس کا مفصل تذکرہ تحریرن یا تقریرن نہ تھا صرف ابحام کے درجے میں کہیں کہیں اس کے آثار کا ظہور ہو جاتا تھا جس کا حاصل یہ ہے کہ معنون تھا انوان نہ تھا پھر خلف میں اس کا انوان ظاہر ہوا اور مختلف تعبیرات سے ظاہر ہوا اسی لیے بعض لوگ غلطی میں پڑ گئے اور دوسروں کو مغالطہ دینے لگے دوستو اس مسئلے کی حقیقت معلوم کرنے سے پہلے یہ عمر اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اسلام کے تمام فرقے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کامل یقین اور اتفاق رکھتے ہیں اسلام میں توحید کے جیسی سادہ بے تکلف اور صاف تعلیم ہے اس کی نظیر کوئی مذہب پیش نہیں کر سکتا محققین کے نزدیک اسلام کی صورت اشاعت کا بڑا سبب یہی ہے کہ توحید کی تعلیم جیسی اسلام میں ہے کسی اور مذہب میں نہیں ہے اور خصوصیت کے ساتھ صوفیہ کرام سب سے زیادہ عقیدہ توحید کے علم بردار ہیں کیونکہ دوسروں کے نزدیک تو یہ مسئلہ محض عقلی و نقلی ہے وگر صوفیہ کرام کے نزدیک قشفی اور بدہی بھی ہے یہی وجہ ہے کہ صوفیہ کرام کے کلام میں توحید کا ذکر دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے پس ان کی طرف کسی ایسی بات کی نسبت کرنا جو توحید اسلامی کے خلاف یا کسی درجے میں بھی اس کے منافی ہو بہت بڑا ظلم ہے دوستو یاد رہے کہ حضرات صوفیہ نے غلبہ حال میں جن مختلف عنوانات سے اپنے ذوق کو تعبیر کرنا چاہا بعض لوگوں نے اس کے سمجھنے میں غلطی کی اور غلطی کے ازالے کا جو طریقہ تھا ان کے اس کلام کی طرف رجوع کیا تھا جو حالت صحو میں انہوں نے فرمایا ہے اس سے کام نہیں لیا گیا امام ابو القاسم عبدالکریم بن حوازن القشری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہا جاتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو افعال ہوتے دیکھتے ہیں واقعات ان کے سامنے ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن پر حقیقت کھل جاتی ہے تو وہ اللہ کے سوا ہر چیز کو محسوس کرنے سے آری ہوتے ہیں چنانچہ وہ اپنے دل میں سب کو باطنی طور پر ایک ہی جگہ اکٹھے دیکھتے ہیں اور جب انہی چیزوں کو دنیا میں دیکھتے ہیں تو ہر چیز کا ایک الگ وجود نظر آ رہا ہوتا ہے دوستو عقیدہ وحدت الوجود حضرت جنید بغدادی کی زبان سے ملاحظہ فرمائیں حضرت جنید نے فرمایا کہ اللہ کی توحید بیان کرتے وقت سب سے بہترین بات جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے جسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو نے بیان فرمایا تھا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی مخلوق کو اپنی پہچان کا راستہ نہیں دیا بلکہ اپنی ذات کی پہچان سے آجز کر دیا ہے اس کے علاوہ مولانا تاکی عثمانی حفظ اللہ فرماتے ہیں وحدت الوجود کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں حقیقی اور مکمل وجود صرف ذات باری طالع کی ہے اس کے سوا ہر وجود بے ثبات فانی اور نامکمل ہے ایک تو اس کے لیے وہ ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گا دوسرے اس کے لیے ہر شئے اپنے وجود میں ذات باری طالع کی محتاج ہے حیاظہ جتنی اشیاء ہمیں اس کائنات میں نظر آتی ہیں انہیں اگرچہ وجود حاصل ہے لیکن اللہ کے وجود کے سامنے اس وجود کی کوئی حقیقت نہیں اس لیے وہ کل ادم ہے اس کی نظیر یوں سمریے جیسے دن کے وقت آسمان پر سورج کے موجود ہونے کی وجہ سے ستارے نظر نہیں آتے وہ اگرچہ موجود ہیں لیکن سورج کا وجود ان پر اس طرح غالب ہو جاتا ہے کہ ان کا وجود نظر نہیں آتا اسی طرح جس شخص کو اللہ نے حقیقت شناس نگاہ دی ہو وہ جب اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی وجود کی معرفت حاصل کرتا ہے تو تمام وجود اسے اپاہج مانند بلکہ کل ادم نظر آتے ہیں دوستو مشہور غیر مقلد عالم حافظ عبداللہ محدث روپڑی فتوہ اہل دیس میں توحید کے چار اقسام بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں توحید حالی کا ذکر اس حدیث میں ہے خدا کی اسی طرح عبادت کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے پس اگر تو نہ دیکھے تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے دوستو یہ حال ہے چونکہ اکثر طور پر ریاضیت اور مجاہدہ سے تعلق رکھتی ہے اس لیے یہ اکل سے سمجھنے کی شئے نہیں ہاں اس کی مثال عاشق و معشوق سے دی جاتی ہے عاشق جس پر معشوق کا تخیل اتنا غالب ہوتا ہے کہ تمام اشیاں اس کی نظر میں کل ادم ہوتی ہیں اگر دوسری شئے کا نقشہ اس کے سامنے آتا ہے تو محبوب کا خیال اس کے دیکھنے سے ہجاب ہو جاتا ہے گویا ہر جگہ اس کو محبوب ہی محبوب نظر آتا ہے خاص کر خدا کی ذات سے کسی کو عشق ہو جائے تو چونکہ تمام اشیاں اس کے آثار اور صفات کا مظر ہیں اس لیے خدای عاشق پر اس حالت کا زیادہ اثر ہوتا ہے یہاں تک کہ ہر شئے سے اس کو خدا نظر آتا ہے وہ شئی نظر نہیں آتی جیسے شیشہ دیکھنے کے وقت چہرے پر نظر پڑتی ہے نہ کہ شیشے پر دوستو آپ نے وعدت الوجود کے حوالے سے علماء اور فقہاء کی آرام ملاحظہ فرمائیں وعدت الوجود کے انہی توجیحات کے پیشے نظر مشہور غیر مقلد عالم علامہ اسماعیل سلفی فرماتے ہیں مسئلہ درست تھا اگر تعبیر ناپسند تھی تو اسے بدل دیا جاتا لیکن یہاں کوئی پرانا بغز تھا جسے نکالنا ضروری سمجھا گیا اور فتووں کی مشین تان دی گئی اور کفر کے امبار اڑیل دیئے گئے دوستو علماء کا زیادہ تر اتفاق یہی ہے کہ حسین بن منصور حلاج کے عقیدہ توحید شک نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کے باوجود بھی حلاج پر الزامات آئد کیے گئے اور اس کو قتل کیا گیا آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں حسین بن منصور حلاج پر لگائے گئے الزامات کا اور آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ قرآن و حدیث اور تاریخی شواہد کی روشنی میں ان الزامات کی حقیقت کیا ہے دوستو حسین بن منصور حلاج پر جو پہلا الزام تھا وہ مثل قرآن بنانے کا دعویٰ تھا جیسا کہ خطیب بغدادی نے ابن باقو یا شہرازی کے واسے سے ابو ذرہ تبری سے روایت کیا ہے کہ لوگ حسین بن منصور کے متعلق اختلاف رکھتے ہیں کوئی ان کو قبول کرتا ہے اور کوئی رد کرتا ہے لیکن میں نے محمد بن یحیہ رازی سے سنا کہ میں نے عمر بن عثمان کو ابن منصور پر لانت کرتے اور یہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر میں اس پر قابو پاؤں تو اپنے ہاتھ سے قتل کر دوں میں نے دریافت گیا کہ حضرت شیخ کو ان کی کس بات پر غصہ آیا کہا میں نے کتاب اللہ کی ایک آیت پڑی تو کہنے لگے کہ میں بھی اس کی مثل تعلیف کر سکتا ہوں اب اس الزام کا جواب اس کی حقیقت ملاحظہ فرمائیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس روایت کے راویوں کی اس روایت کی سند میں ابن باقو یہ شرازی ضعیف ہے اور محدثین کے نزدیک غیر سکا راوی ہے دوسرا راوی محمد بن یا یا راضی بھی حجت نہیں یہ سکات سے من کر احادیث روایت کرتا ہے تیسرا راوی ابو زرہ تبری مجہول ہے دوستو ایسی ضعیف روایت کی بنا پر کسی ایسے شخص کو کافر و زندیق سمجھنا جن کو آئمہ طریق اس زمانے کے علماء اور بڑے بڑے بزرگان دین نے اولیاء میں شمار کیا ہو کم اقلی اور گمراہی کی نشانی ہے اس طرح کی ضعیف روایت سے کسی شخص کو کافر و زندیق کہنا شروع کر دیا جائے تو پھر بڑے بڑے جلیل القدر محدثین اور آئمہ مجتہردین بھی نہ بچ پائیں گے دوستو دوسرا الزام ابن منصور کے خط کے انوان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ من الرحمن بن محمد باز سے ابو القاسم رازی کے واسطے سے وہ ابو بکر بن ہمشاد سے اس طرح نکل کرتے ہیں کہ دنے اور میں ایک شخص آیا جس کے پاس ایک تھیلہ تھا جسے وہ رات دن میں کسی وقت بھی اپنے پاس سے الگ نہ کرتا تھا لوگوں نے اس تھیلے کی تلاشی لی تو اس میں حلاج کا ایک خط نکلا جس کا عنوان یہ تھا من الرحمن الرحیم الا فلان یہ خط رحمان الرحیم کی طرف سے فلان شخص کے نام ہے یہ خط بغداد بھیج دیا گیا تو حلاج کو بلایا گیا ان کو دکھایا گیا تو حلاج نے کہا ہاں میرا خط ہے میں نے ہی لکھا ہے لوگوں نے کہا اب تک تو نبوت ہی کے مدعی تھے خدا کا بھی دعویٰ کرنے لگے حلاج نے کہا میں خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا دوسری روایت میں ہے کہ ابن منصور نے کہا ماذا اللہ میں نہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں نہ نبوت کا میں تو ایک آدمی ہوں اللہ کی عبارت کرتا ہوں نماز روزے کی کسرت کرتا ہوں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا پھر ابن منصور نے اسی واقعے میں اس حقیقت کو ان الفاظ سے بیان کیا میں خدائی کا دعویٰ نہیں ابن منصور سے کہا گیا کہ اس بات میں تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے انہوں نے ابن عباس بن عطا ابو محمد جریری اور ابو بکر شبلی کا نام لیا اور یہ بھی کہا کہ ان میں سے دو بزرگ تو اس حقیقت کو چھپاتے ہیں اگر صاف کہہ سکتے ہیں تو ابن عطا کہہ سکتے ہیں یہ روایت ابن منصور پر الزام کے حوالے سے تھی اب اس کی حقیقت ذرا ملاحظہ کریں اسی روایت میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ حسین بن منصور حلاج رحمہ اللہ پر جب خدای کا دعویٰ کرنے کا جھوٹا الزام لگایا گیا تو انہوں نے واضح الفاظ میں اس الزام کی نفی کرتے ہوئے فرما دیا کہ میں خدای کا دعویٰ نہیں کرتا لیکن یہ بات جو میں نے لکھی تو ہمارے نزدیک این جمع ہے اللہ کے سوا لکھنے والا کون ہے میں اور میرا ہاتھ تو اس میں آلہ محض کے سوا کچھ نہیں دوستو حسین بن منصور حلاج رحمہ اللہ کے اس کلام کا حقیقی اور صحیح مطلب اس حدیث کرسی میں موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے یعنی فرائز مجھ کو بہت پسند ہے جیسے نماز روزہ حج زکاة اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے وہ تو موت کو بوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے دوستو حسین بن منصور حلاج کے اس کلام کا حقیقی و صحیح مطلب بیان کی گئی حدیث قرصی سے واضح طور پر سمجھا جا سکتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے خودی سوچیں کہ کیا کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی کے اس ارشاد کا حقیقی معنی و مطلب بیان کر سکتا ہے اللہ تعالی کے اس ارشاد کا حقیقی معنی و مطلب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا جو حسین بن منصور کی زبان سے بیان ہوا یعنی یہ بات جو میں نے لکھی تو ہمارے نزدیک این جمع ہے اللہ کے سوا لکھنے والا کون ہے میں اور میرا ہاتھ تو اس میں آلہ محض کے سوا کچھ نہیں دوستو ابن منصور نے اس کیفیت کا اظہار کیا ہے جو اولیاء اللہ کو ریاضت و مجاہدے سے حاصل ہوتی ہے جن پر اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے ان کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی چیز نظر نہیں آتی یہ خاص کیفیت ہے جن پر گزرتی ہے وہی سمجھ سکتا ہے حسین بن منصور کے کلام کا یہی مطلب ہے کہ اکوال حسنہ سب اللہی کی طرف سے ہیں میں تو محض آلہ اظہار ہوں مجھ سے لکھوانے والا تو صرف اللہ ہی ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے خط کو من جانب اللہ کی طرف منصوب کیا ہے دوستو حسین بن منصور حلاج رحمہ اللہ کے اس جملے لیکن یہ بات جو میں نے لکھی تو ہمارے نزدیک این جمع ہے کو اصلاح صوفیہ میں توحید الہی وحدت الوجود کہا جاتا ہے اور توحید الہی وحدت الوجود کا صحیح مطلب مولانا تکی عثمانی صاحب اور مشہور غیر مقلد عالم حافظ عبد المحدث روپڑی صاحب کی زبانی آپ ملاحظہ کر چکے ہیں پھر جب ان سے اس عقیدہ این جمع کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں ابن عطا محمد جریری اور امام شبلی کا نام لیا اور یہ بھی بتا دیا کہ دو بزرگ تو اس عقیدے کو راز رکھتے ہیں اگر صاف کہہ سکتے ہیں تو وہ ابن عطا ہیں کہتے ہیں اب دیکھنا یہ تھا کہ کیا ابن عطا نے ابن منصور کی بات کی تائید کرتے ہوئے ان کے اس عقیدے کو صحیح قرار دیا ہے یا کفریہ چنانچہ تینوں بزرگوں ابن عطا محمد جریری اور امام شبلی کو بلایا گیا اور ابن منصور کی پیشین گوئی کے مطابق دو بزرگوں نے تو موافقت سے انکار کیا اور ابن العباس بن عطا نے پوری تائید کی وزیر حامد العباس نے کہا آپ ایسے اعتقاد کی تصویب کرتے ہیں اس پر حضرت ابو العباس بن عطا نے فرمایا یہ اعتقاد شہی ہے میں اس کا معتقد ہوں اور جس کا یہ اعتقاد نہ ہو وہ بے اعتقاد ہے روایات بتاتی ہیں کہ ابن عطا کے اس جواب پر وزیر حامد العباس نے انہیں اپنے غلاموں کے ذریعے مارنا شروع کر دیا جس کے نتیجے میں ان کے نتنوں سے خون بہنے لگا پھر ان کو قید میں ڈالنے کا حکم دیا تو ابو العباس بن عطا نے بددعا کی کہ اے اللہ اس وزیر کو قتل کر اور اس کے ہاتھ پیر کٹوا دے اس واقعے کے ایک ہفتے بعد حضرت ابن عطا کا انتقال ہو گیا اور وزیر حامد بھی اسی طرح قتل کیا گیا دوستو ابن عطا کا حسین بن منصور کے اس عقیدے کی مکمل تائید کرنا اور خود کو ان کا معتقد کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین بن منصور کا اعتقاد قرآن و سنت کی این مطابق تھا یہاں ابو العباس بن عطا کے مختصر حالات بیان کیے دیتے ہیں تاکہ آپ کو ان کے علمی مقام و مرتبے کا اندازہ ہو سکے امام زہبی ابو العباس بن عطا کے بارے میں لکھتے ہیں پرہیزگار عبادت گزار ابو العباس احمد بن محمد بن سحل بن عطا روزانہ پورا قرآن ختم کرتے تھے اور رمضان المبارک میں ہر دن تین بار ختم کرتے تھے واللہ عالم اور فہم مانی قرآن کے لیے جو ایک تلاوے شروع کی تھی اس میں چودہ برس کے اندر نصف قرآن تک بھی نہ پہنچے حلاج کا حال ان پر حاوی تھا اور اسے صحیح قرار دیتے تھے سلمہ فرماتے ہیں وہ حلاج کی حمایت کے سبب آزمائش میں مبتلا ہو گئے تھے اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ لکھتے ہیں پرہیزگار عبادت گزار ابو العباس احمد بن محمد بن سحل بن عطا روزانہ پورا قرآن ختم کرتے تھے امام زابی فرماتے ہیں وہ حلاج کے مذہب کے حامی تھے اور اسے صحیح قرار دیتے تھے دوستو خودی سوچیں کہ حضرت ابو العباس بن عطا جیسے جلیل القدر بزرگ و محدث جن کو اولیاء اللہ میں شمار کیا جاتا ہے انہوں نے ابن منصور کی مکمل تائید کی ان کے حال کو صحیح قرار دیا اور ان کے لیے وزیر حامد کے مظالم کو برداشت کرتے ہوئے اپنی جان تک دے دی دوستو ابن منصور کا نبوت اور خدائی کے دعوے سے انکار اور اپنی عبدیت کا اقرار حضرت ابن عطا کا ابن منصور کی تائید اور ان کے عقیدے کے صحیح ہونے کا اقرار اور وزیر حامد اللہ باز کے مظالم اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ابن منصور پر لگائے گئے الزامات جھوٹے تھے اور وہ بے قصور تھے اب بات کرتے ہیں حلاج پر لگائے گئے تیسرے الزام کی جو سہر یعنی جادو کی تعلیم و تعلیم کے حوالے سے تھا دوستو خطیب بغدادی نے ابن باقویا شہرازی کے واسے سے ابو الحسن بن ابو طوبہ سے روایت کیا ہے کہ اس نے علی بن احمد حاسب سے سنا وہ اپنے باپ سے روایت کرتا ہے کہ کوئی ان کو قبول کرتا ہے اور کوئی رد کرتا ہے کہ مجھے معتزد نے ہندوستان کچھ باتیں معلوم کرنے کے لئے بھیجا جن پر وہ مطلع ہونا چاہتا تھا میرے ساتھ کشتی میں ایک شخص تھا جس کا نام حسین بن منصور تھا اس کی معاشرت بہت اچھی اور صحبت بہت پاکیزہ تھی جب ہم کشتی سے کنارے پر اترے اور مزدوروں نے سامان اتارنا شروع کیا تو میں نے اس یعنی حسین بن منصور سے پوچھا تم یہاں کس لئے آئے ہو کہا جادو سیکھنے آیا ہوں تاکہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دوں اسی کنارے پر ایک جھوپڑی تھی جس میں ایک بہت بڑھا آدمی رہتا تھا حسین بن منصور نے اس سے کہا تمہارے یہاں کوئی شخص جادو کا جاننے والا ہے اس کے جواب میں بڑھے نے سوت کی انٹی نکالی اور اس کا ایک کنارہ حسین بن منصور کے ہاتھ میں دے کر انٹی کو ہوا میں پھینک دیا تو اس کا ایک لمبا تار بن گیا اس کے بعد بڑھا اس تار پر چڑھ گیا پھر اتر آیا اور ابن منصور سے کہا تم اسی کو چاہتے ہو پھر مجھ میں اور ان میں جدائی ہو گئی اس کے بعد میں نے بغداد ہی میں ان کو دیکھا دوستو آئیے اب اس روایت کا تجزیہ اور حقیقت آپ کو بتاتے ہیں تو یاد رہے اس روایت کی سند میں بھی وہی ابن باکویا شرازی راوی موجود ہے جو محدثین کے نزدیک غیر سکا ہے دوسرا راوی علی بن احمد شروانی ہے جس نے حلاج کی حکایات کو جمع کیا تھا اس کے متعلق محدثین فرماتے ہیں کہ قذابِ اشر یعنی بہت جھوٹا شیخی باز ہے اور اس کا باپ مجھول ہے کیونکہ کتبِ اسمار رجال میں اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا شیخ الاسلام عبداللہ بن المبارک مروزی فرماتے ہیں کہ سند دین میں سے ہے اگر سند نہ ہوتی تو جو شخص جو چاہتا کہہ دیتا لہذا یہ روایت بھی کسی طرح بھی قابل قبول اور قابل اعتماد نہیں ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وزیر حامد العباس نے جب ابن منصور کو ناحق قتل کیا تو اپنے اس اقدام کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اپنے ہم نواؤں کے ذریعے اس قسم کے قصے مشہور کروا دیئے تاکہ عوام اس سے باغی نہ ہو جائے دوستو اگر غور کیا جائے تو تاریخ بغداد اور تاریخ تبری کے دونوں روایات میں چند اختلافات واضح ہوتے ہیں پہلی روایت میں بوڑے کا ذکر ہے جبکہ دوسری روایت میں عورت کا ذکر ہے پہلی روایت میں جادو سیکھنے کا ذکر ہے جبکہ دوسری روایت میں جادو کا نام و نشان تک نہیں پہلی روایت میں بوڑے شخص نے پہلی ہی ملاقات میں دھاگے پر چڑھ کر اپنا کمال دکھایا جبکہ دوسری روایت میں عورت نے اگلے دن کی ملاقات میں اپنا کمال دکھایا دوستو ان اختلافات سے بھی روایت کا ضعیف ہونا ثابت ہوتا ہے البتہ حقیقت یہ ہے کہ پہلی روایت کی سند ابن باقویہ شرازی علی بن احمد شروانی اور اس کے باپ کی وجہ سے سخت ضعیف ہے اور دونوں روایات کا اختلاف اسے اور بھی ضعیف ثابت کرتا ہے بلفرز اگر یہ سند جرہ اور سالم مان لی جائے تو بھی روایت میں اس بات کی بھی تسریح ہے کہ حسین بن منصور انتہائی پاکیزہ اور طیب تھے اور وہ صفت ہے جو ساہروں میں نہیں پائی جاتی ساہر تو نہائیت غلیز گندے اور ناپاک ہوتے ہیں ان کو حسن معاشرت و پاکیزگی سے کیا تعلق اس کے بعد ان کا یہ کال کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اس الزام کا رد ہے کیونکہ جادوگر لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلکہ شیطان کی طرف دعوت دیتے ہیں دوستو غور کرنے پر یہی بات واضح ہوتی ہے یا تو ابن منصور کا مطلب یہ تھا کہ ہندوستان کے اصحاب تصرف سے ملنے آیا ہوں تاکہ خود بھی قوت تصرف حاصل کروں اور لوگوں کو اس کے ذریعے اللہ کے دین کی طرف دعوت دوں اس لیے کہ تیسری صدی ہجری میں ہندوستان کے اندر آل یا اللہ اور اصحاب تصرف کا موجود ہونا یقینی طور پر ثابت ہے کیونکہ اس وقت اطراف سندھ میں اسلامی حکومتیں قائم ہو چکی تھی اس لیے اس سے جادو مراد لینا درست نہیں دوستو اس کے علاوہ بھی ابن منصور حلاج پر بہت سے الزامات تھے جن کا تذکرہ ویڈیو کی توالت کی وجہ سے سکپ پیا جاتا ہے البتہ ابن منصور کی شہادت کے سانے کا واقعہ آپ کو بتاتے ہیں خطیب اغدادی آپ کی شہادت کے بارے میں لکھتے ہیں پھر اس کو باہر لایا گیا اور سائسوں کی جماعت کے ساتھ ایک خچر پر سوار کر کے حامد کے غلاموں اور کوتوال کے سپاہیوں کی حراست میں پل تک پہنچا دیا گیا حامد کے غلام تو وہاں سے واپس آگئے محمد بن عبدالسامد اور اس کے سپاہی صبح تک حلاج کے گرد کوتوالی کے میدان میں ہلکا ڈالے بیٹھے رہے جب منگل کے دن چار زیقدہ تین سو نو ہجری کی صبح نمودار ہوئی حلاج کو جیل خانہ کے میدان میں لیا گیا تو ان کی زبان پر یہ کلمات تھے پانے والے کے لیے یہی بس ہے کہ تنہا خدا اس کا ہے اور کوئی یارو مددگار نہیں یہ کلمات کہتے ہوئے بیڑیاں پہنے ہوئے مستانہ چال سے باہر آئے اور فارسی زبان میں چند اشہار پڑھے پھر سورہ شورا کی آیت نمبر 18 تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ قیامت کو جلدی بلانا چاہتے ہیں اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ یقینی آنے والی ہے دوستو اب خود ہی سوچیں کہ کیا یہ الفاظ کسی کافر و زندیق شخص کے ہو سکتے ہیں جو خدای کا دعوے دار ہو ہرگز نہیں ابن منصور نے حسب الواجد الافراد الواحد کہہ کر اور سورہ شورا کی آیت پڑھ کر ان لوگوں کو خبردار کرنے کی کوشش کی جو لوگ ان کے ظالمانہ قتل میں پیش پیش تھی غالبین اس آیت کی تلاوت کا مطلب یہ تھا کہ کسرت مظالم علامات قیامت میں سے ہے تو جو لوگ ایسے مظالم پر دلیری کر رہے ہوتے ہیں وہ گویا قیامت کو جلدی بلانا چاہتے ہیں ذرا سوچیں کہ شریعت مجرم کے ساتھ اس طرح کے وحشیانہ و ظالمانہ سلوک کی اجازت دیتی ہے جس طرح کا سلوک ابن منصور کے ساتھ کیا گیا اسی طرح سلمہ ابو عبداللہ راضی سے وہ ابو بکر عطوفی روایت کرتے ہیں کہ میں ابن منصور کے پاس سب سے زیادہ قربت میں تھا ان کے اتنے اتنے کوڑے لگائے گئے یعنی ایک ہزار تازیانہ جیسا کہ دوسری روایت میں ہے اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹے گئے مگر ان کی زبان سے کچھ بھی نہیں نکلا یعنی اف تک نہیں کی یہ حسین بن منصور حلاج پر اللہ کی محبت کا قوی حال غالب تھا کہ ایک ہزار کوڑے کھانے اور ہاتھ پیر کاٹے جانے کے بعد بھی انہوں نے اف تک نہ کی صرف احد احد ہی کہتے رہے اس حال کے سامنے ہزاروں کرامات بھی بے حقیقت ہیں اور سب سے آخری کلمہ جو زبان سے نکلا وہ تو سرہ سر توحید میں ڈوبا ہوا تھا وہ یہ تھا پانے والے کے لیے یہی بس ہے کہ تنہا خدا اس کا ہے اور کوئی یارو مددگار نہیں دوستو کہتے ہیں اس جملے کو مشایخ میں جس نے بھی سنا اس پر رقت تاری ہو گئی اگر بلفرض ابن منصور کی زبان سے کسی وقت ایسا کلمہ نکل بھی گیا ہو جس کی بنا پر علماء کو تقفیر کا فتفہ دینا پڑا ہو تو بھی ابن منصور کی آخری حالت ان کے سچے مہد ہونے کی اچھی طرح ظاہر کر رہی ہے لیکن ان عبارات میں تعویل ضروری تھی جن سے علماء کو شبہ ہوا تھا اور اس کی تفصیل ہم نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے آپ کی ابن منصور کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا دوستو آخر میں آپ کے لیے وزیر حامد بن العباس کے مختصر حالات کا جائزہ بھی پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو ابن منصور کے بارے میں رائے قائم کرنے میں مزید آسانی حاصل ہو سکے دوستو امام الحافظ جلال الدین عبد الرحمان ابن ابی بکر السیوتی لکھتے ہیں تین سو آٹھ ہجری میں بغداد میں کہت اور غلے کی کمیابی کا باعث یہ ہوا تھا کہ حامد بن عباس جو عراق کے بعض علاقوں کا عامل تھا اس نے بغداد والوں پر بے پناہ مظالم ڈھائے تھے جس کی وجہ سے رئیت میں بیچینی حد سے بڑھ گئی فضادات اور غارتگری شروع ہو گئی تمام رئیت ادھر ادھر منتشر ہو گئی فضادات کا سلسلہ کئی روز تک جاری رہا قید خانے میں آگ لگا دی گئی جس کے نتیجے میں تمام قیدی جیل سے فرار ہو گئے اسی طرح وزیر حامد کے حوالے سے امام زہبی لکھتے ہیں وزیر حامد کے حکم سے ابن عطا کے دانت توڑ دیے گئے ابن عطا نے چلاتے ہوئے وزیر حامد العباس کو بد دعا دی کہ اے اللہ اس کے ہاتھ پیر کٹوا دے اس واقعے کے چند دن بعد ابن عطا کی وفات ہو گئی اور زارہ دن نہ گزرے تھے کہ وزیر حامد بن العباس بھی قتل کیا گیا قتل سے پہلے اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹے گئے اس وقت لوگ کہتے تھے کہ اس کو ابو العباس بن عطا کی بددعا لگ گئی فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ابو العباس کی بددعا لگ گئی لیکن میں کہتا ہوں یہ مقافات عمل ہے وزیر حامد بن عباس نے ڈسرہ بے رحمی سے حسین بن منصور حلاج کو نہ حق قتل کروایا تھا چند دنوں بعد بلکل اسی طرح انہی سزاؤں کے ساتھ اللہ پاک نے اس کو قتل کروا دیا دوستو بات کرتے ہیں خلیفت المقتدر باللہ اب الفضل کی ان کے بارے میں امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوتی لکھتے ہیں مقتدر ابھی صرف تیرہ سال کا تھا کہ اس کی تخت نشینی عمل میں آئی مقتدر سے پہلے اتنی کمسینی میں کوئی بھی بنی عباس سے تخت سلطنت پر نہیں بیٹھا تھا وزیر دربار عباس بن حسین نے اس کی کمسینی کے باعث لوگوں سے استصواب کیا اور خود اس کے خولہ کی رائے دی اور لوگ اس بات پر متفق بھی ہو گئے تھے کہ مقتدر کو تخت سے معزول کر کے اس کی بجائے عبداللہ بن موتز کو خلیفہ مقرر کر دیا جائے اسی طرح تاریخی روایات میں آتا ہے کہ مقتدر نے اپنے کمسینی تمام امور سلطنت ابو الحسن ابن فراد کے سپرد کر دیئے اور خود لہو اللاب میں مصروف ہو گیا اس نے بہت جلد تمام خزانہ عیش و عشرت اور دادو عیش میں خرج کر ڈالا روایات بتاتی ہیں کہ مقتدر کا امور حکمرانی سے بے تعلقی کا یہ عالم ہو گیا کہ اس سال سے مقتدر کی والدہ شغب نے حکومت کے تمام امور کی نگرانی خود شروع کی اور تمام امور سلطنت عورتوں کے ہاتھ میں چلے گئے مقتدر کی ماں فریادیوں کی دادرسی کرنے لگی وہ رییت کے معاملات کو خود تیہ کرتی ہر جمعہ کو بقاعدہ اجلاس کرتی قاضیوں اور امائد سلطنت کی موجودگی میں فرامین جاری کرنے لگی دوستو خودی سوچ لیں کہ ڈس زمانے میں حکمرانوں کا یہ حال تھا تو اس زمانے میں آیا انصاف کی امید کی جا سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ ابن منصور کے ساتھ بھی بینصافی ہوئی اور اس کو ناہا قتل کیا گیا یہ چند حقائق تھے جو آپ کے سامنے قرآن و حدیث اور تاریخ کی کتب سے بیان کیے گئے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل نوڈیفیکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوڈیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں فی امان اللہ